چہین چہ بھارت اور ایک بار پھر سے صغط کرتا ہوں میں آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل لون ہیلپ انڈیا میں اور آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کانٹیکٹ لیسٹ پر کال کو لے کر جی ہاں دوستو پہلے تو صرف فراڈ ایپس کال کرتی تھی اب کچھ ان بی ایپسی ایپس بھی ہے جو صرف ایک دھمکی آپ کو دیتی ہے کہ ہم لوگ اب آپ کے کانٹیکٹ پر کال کرنے جا رہے ہیں یا پھر وہ بار بار آپ کو یہی ریپیٹ کرے گی کہ ریلیٹیف فرینڈز کو آپ ہم لوگ کال کرنے جائیں گے اور کئی کئی جگہ تو کال آپ کے ریلیٹیف فرینڈز میں کانٹیکٹ میں کر بھی دے ہی آ جاتا ہے تھارڈ پارٹی کے دوارہ تو ایسے میں اس کا کیا سولویشن ہے کافی کمپنیاں لگتار دھمکی دے رہی ہمارے سبسکرائبرز کو تو ایسی کمپلین دیکھنے کے لیے ملی تھی اسی لیے میں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو لانچ تک وچ کرتے رہیں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ تین سٹیپ میں جانیں گے کہ آپ لوگ ان کے جو کانٹیکٹ پر کال ہیں ان کو کیسے روک سکتے ہیں یا پھر بند کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہی گا کافی ہی آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے اور جتنے بھی لوگ چینل پر نئے آئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبھی لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیں میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھئے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ جتنے بھی کانٹیکٹ کے کال ہیں ان کو روک سکے جب کبھی کوئی بھی ایجنٹ آپ کو کال کرتا ہے کال کر کے آپ کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں اب آپ کے کانٹیکٹ پر کال کروں گا اگر آپ نے ابھی کے ابھی پیسہ کو پیمنٹ نہیں کیا لونڈری پیمنٹ نہ کرنے پر بہت ساری NBFC اپلیکیشن آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کو اپنے پاس گلت طریقے سے سیو کر لیتی ہے آپ کے ڈاٹا کو سیو کر لیتی ہے جو بلکل ہی انلیگل ہے اب اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی آپ کو ایسی یہ کال پر دھمکی دیتا ہے کہ کانٹیکٹ لسٹ پر اب ہم کال کرنے جا رہے ہیں تو ان کو روکی اور ایک چیز ضرور بولیے کہ دیکھئے میں نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس میں ایسا کہیں نہیں لکھا تھا کہ آپ میرے کانٹیکٹ کو کال کر سکتے ہیں اگر لکھاتا تو وہ مجھے ایگریمنٹ بھیجئے اور جب نہیں لکھا تھا اس کے بعد بھی آپ آن ریکارڈ کال پر یہ بول رہے ہیں میرے کانٹیکٹ میں کال چلا جاتا ہے تو پھر میں نے آپ کا ایک روپیہ کسی بھی قیمت پر دینے کے لیے باد نہیں رہوں گا سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بولنی ہے کہ اگر کانٹیکٹ پر کال گیا تو ایک روپیہ بھی آپ ان کا نہیں دیں گے چاہے پھر جو ہو جائے جو ان کو کرنا کر لے کیونکہ زیادہ سے زیادہ صرف کانٹیکٹ پر ہی تو کال ڈالیں گے اب جب وہ کانٹیکٹ پر کال کر ہی دیں گے تو پھر پیسہ کس ڈسکاؤن کو دینا پھر ان کو بولی گا کی بھائی صاحب پھر میں آپ سے کم سے کم ایک لاکھ روپیہ کا جرمانہ جب تک آر بی آئی سے میں جا کر آپ ہی خلاف کمپلین کر کے وصولی نہ کر لیتا ہوں اور آپ میرے کانٹیکٹ کو کال جن کو کیے ان سے معافی نہیں مانگتے ہیں تب تک آپ کوئی بھی پیسہ وغیرہ واپس اب نہیں ملنے والا ہے تو یہ ایک چیز آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا کریں گے تو ایسے میں ان کو بھی تھوڑا سا ڈر ہوگا کہ سامنے والا بندے کے پاس جانکاری ہے اور وہ صحیح بات بول رہا ہے تو ہم لوگ اگر گلت کریں گے تو یہ بندہ پھر ہم کو واپس سے کبھی پیسہ نہیں دے گا تو یہ ہو گیا پہلا اسٹیپ جس میں کی کوئی بھی اگر آپ کو بولتا ہے تو اس میں آپ کو کیا جواب آپ دینا ہے یہ میں نے آپ آج کے اس ویڈیو میں ابھی آپ کو بتایا دوسرے سٹیپ کی اور بڑھتے ہیں کہ آخر ان کے پاس ڈاٹا چلا کیسے جاتا ہے تو دیکھیں جب آپ لوگ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جب بھی آپ لوگ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو بینہ آپ لوگ دیکھیں پرمیشن وغیرہ کر دیتے ہیں جس سے آپ کا کونٹیکٹ کا جو ایسے سے وہ ان کے پاس آتا ہے اور اس کے بعد وہ کونٹیکس کو غلط طریقے سے سیو کر لیتے ہیں جو ری بی آئی کے دوارہ اس پریکٹس کو پوری طریقے سے بین کی گئی ہے ری بی آئی نے آرڈی جون دو ہزار تیس میں یہ بتا دیا تھا کہ کوئی بھی این بی ایف سی کسی بھی طریقے سے کسی بھی ویقتی کے کونٹیکٹ کا ڈاٹا تو بلکل بھی سیو نہیں کرے گی لیکن اس کے بعد بھی ایسی گندی حرکتیں کرنے کے لیے یہ لوگ باج نہیں آتے اور ایسی گندی حرکت کر دیتے ہیں اب اگر آپ کے اس پر آرڈی کونٹیکٹ لیسٹ پر کول جا چکا ہے ان کیس آرڈی کونٹیکٹ لیسٹ پر انہوں نے کول کر دیا تو ایسے میں آپ ان کا کول اٹھا کے انہی سے اُلٹا ایک لاکھ روپے کا جرمانہ مانگی جیسے ہی آپ کو کول کرتے اور اٹھائیے اور بولی کہ بھائی صاحب میں نے تو آپ کا کمپلین ری بی آئی میں ڈال دیا آپ کے کمپنی کا کمپلین ڈال دیا میرے پاس پورا پروف تھا اب مجھے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ اگر آپ دیں گے تو میں کمپلین واپس لوں گا نہیں تو جب تک مجھے آٹھ بی آئی سے آپ کا جو ماملہ ہے وہ سولو نہیں ہوتا اور جب تک مجھے جرمانہ نہیں ملتا تب تک تو آپ کا پیسہ آپ لوگ بھول جائیے تو اب اس کے بعد کونٹیکٹ پر کول جانے کے بعد آپ ہی ان سے اُلٹا ڈیمانڈ کیجئے کہ بھائی مجھے میرا کمپنیزیشن لاؤ اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا ملتا تو پھر آپ لوگ بھی ہوا ہو جاؤ اب کسیس کا پیسہ ملے گا آپ نے تو جو گلتی کرنی تھی آپ نے جو بیجتی کرنی تھی وہ تو آلریڈی کونٹیکٹ پر کول کر کے کر دی تو اب اس میں آپ کو پیسہ بیسا نہیں ملنے والا اور اگر آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ کونٹیکٹ پر کول کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ سائبر کرائم میں بھی کمپلین کرنے والے ہیں آپ کے خلاف سیدھے سیدھے یہ بات تُن کو بتا دیجئے گا کہ سائبر کرائم میں بھی آپ کے خلاف کمپلین کرنے والے ہیں اور ہمارا تیسرا اسٹیپ یہ ہونے والا ہے کس کیا سائبر کرائم میں کمپلین کرنا صحیح رہے گا اور کمپلین کرنے کا پورا پروسس کیا رہے گا دیکھئے ہوتا ہی میلی یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کا لون کا امانت دو ہزار ہے تو وہ آپ کے کونٹیکٹ میں کول کر کے بول دیں گے کی پچاس ہزار ہے اور بولیں گے کی پچاس ہزار کا لون ہے اس میں سے گرانٹر جو ہے وہ آپ کے کونٹیکٹ کے جو نمبر ہے جس پہ کول کریں گے اس کو بنایا گیا جو کی بلکل ہی میس گلت اگرم انفرمیشن ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بینہ سائن کیے بینہ ڈاکیمنٹ دیے کوئی بھی گرانٹر وغیرہ نہیں بنتا ہے اور خاص کر کی تو بلکل بھی گرانٹر نہیں بناتی ہے لیکن پھر بھی وہ ان کو ایسا بولیں گے جس سے سامنے والا ویکتی بھی کچھ سمیں کے لیے ڈرے گا اور گھبرائے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا اس نے مجھے گرانٹر کیوں بنایا اب مجھے ہی پیسہ بھرنا پڑے گا اس کا پیسہ میں کیوں دوں تو ایسے کئی سوال ان کے مند میں آنے لگتے ہیں تو ایسے میں آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو اب یہاں پہ next step آگے بڑھ کے سب سے پہلے تو one nine three zero یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجے one nine three zero all india کے لیے یہ نمبر لاغو ہوتا ہے اس نمبر پہ جا کر آپ complaint درج کروا سکتے ہیں کی کیا آپ کے ساتھ گھٹنا ہوئی کس طرح کیسے ایک غلط application نے آپ کو loan دیا اور اس loan کے بعد آپ جب payment کرنے سے کچھ سمیت چکے تو وہ آپ کے context پہ call کر کے سبھی کو گالی گلوج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو defamation کرنے کا کام کرتی ہے اور یہی ایک جانکاری آپ cybercrime کے online website پر جا کر بھی upload کر سکتے ہیں اور وہاں پہ update کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسی ایسی گھٹنا گھٹی تو ہوئی ہے اس کے علاوہ لیکن RBI میں mail کرنا کافی اب important ہو چکا ہے اگر companies کے خلاف نہیں mail کیا جائے گا نہیں tweet کیا جائے گا تو پھر آگے چل کے ان کا اور زیادہ منوبل بڑھے گا تو اس سے related ایک ویڈیو بہت ہی جلد آنے والی ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں at last میں اگر instantly آپ کو ان سبھی companies کو contact پر call کرنے سے روکنا ہے تو simply ہے کہ ان کے head office میں آپ ایک mail کر دیجئے اور ایک customer service میں mail کر دیجئے کہ آپ کے جو بھی agents بغیرہ ہے وہ غلط طریقے سے ہمارے contacts کو call کر کے relatives کو call کر کے مجھے defame کر رہے ہیں اور اس کے بجابتے مجھے پانچ لاکھ کا آپ ابھی کیا بھی combination پر کریں گے نہیں تو پھر میں آپ کے اوپر ایک legal action initiate کروں گا کیونکہ میرے پاس all proof ہے جس میں خود آپ کے ہی agents ایسا بولنے کی ہم نے ہی contacts پر آپ کے call کیا ہے تو ایسا ایک legal notice جیسے ہی ان کو بھیجا جائے گا وہ اپنے آپ ہی وہاں سے پوری طریقے سے شاند بیٹھ جائیں گے نہ ہی ان کے customer آپ کو call کریں گے نہ ہی پھر وہ آپ کے contact کو call کریں گے تو یہ کچھ ایک ایسے steps ہو گئے جن سے کی آپ contact list پر call کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ آپ کا جو بھی data ہے وہ unsafe ہے خاص کر ویڈیو میں ملوں گا آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں بہت جلد جہن